ہم لوگ اس کلاس میں 4 پی ایم کی کلاس میں دیکھ رہے تھے ہماری کرنٹ افیرز کی کلاس اس کرنٹ افیرز میں ہم لوگ انہیں کافی کچھ کور بھی کر لیا ہے آتے ہیں ہم لوگ واپس سے اپنے باقی کے کرنٹ افیرز پہ اسٹارٹ کرنے سے پہلے تو آپ ان سارے کورس کو ڈسکرپشن باکس میں لنک دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو جرورت ہوتی ہے اس کے علاوہ ہم لوگ سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے پولٹی کے کرنٹ افیرز تھے تو دیکھیں پولٹی کے کرنٹ افیرز میں بات کیا جائے تو ابھی ریسنٹ میں کیا ہوا ہے کہ کچھ ایمپیز کو لوگ سبھا کے سپیکر کے دوارہ ان کے ریمیننگ پیریڈ کے لیے ہٹا دیا گیا ہے اس میں ہوا گیا ہے جو لوگ سبھا ہے ہماری لوگ سبھا کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہاں پہ ترم جو ہوتی ہے وہ فائیویئر کی ہوتی ہے باقی ان کے الیکشنز ہوتے ہیں ڈائریکٹ الیکشن ہوتے ہیں الیکشن کروانے کے لیے الیکشن کمیشن آف انڈیا ہوتی ہے تو اس طریقے سے ہم لوگ بیسک کے بارے میں جانتے ہیں ان کے رولنگ کے بارے میں بات کریں تو دیکھیں ان کی رولنگ جو ہوتی ہے وہ لوگ سبھا رول بک سے گورن ہوتی ہے اس لوگ سبھا رول بک کے دوارہ جو بھی سپیکر رہتے ہیں وہ سپیکر اس پورے کے پورے سسٹم کو سمحال رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر کنسٹیوشن کے بیسز پہ اور سم ادھر اسٹیٹوٹری لاؤز کے بیسز پہ کام ہو رہی ہوتی ہے سم ادھر اسٹیٹوٹری لاؤز کلیر ہو گیا کیا چیز ہے تو ان سارے رولز کے بیسز پہ ہماری پوری کے پوری لوگ سبھا چل رہی ہوتی ہے تو اس میں بیسکلی جو کام کار چل رہا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لوگ سبھا رول بک کے اس میں ڈسپلین سے ریلیٹڈ چیزیں لکھی گئی ہیں کہ ڈسپلین اگر نہیں رہے گا یا پھر ڈسپلین اگر کوئی خراب کرتا ہے تو اس میں کس طریقے سے ایکشن لیے جاتے ہیں ہمارے موڈریٹر کے دوارہ یا جس کو بول سکتے ہیں کہ اس کی سپیکر کے دوارہ اس سپیکر کے لیے ہمارے پاس کچھ ادھر سیکشن دیئے گئے ہیں فر اگزامپل جیسے رول بکس دیئے گئے ہیں رول ہو گئے رول 373 رول 374 and رول 374A these are some of the important details جو آپ کو یاد رکھنی ہے اب دیکھیں یہاں پر سین کیا ہے یہاں پر یہ سین ہے کہ فیلحال میں ابھی کچھ ایمپیس کو نکال دیا گیا ہے کیونکہ یہ لوگ تھوڑے انڈسپلین شو کر رہے تھے کیونکہ ان کی جو کہہ لیجے جو برطاو تھا ان کا وہ صحیح نہیں تھا تو جب برطاو صحیح نہیں ہوتا ہے تو آرٹیکل یا پھر کہہ سکتے ہیں رول بک 373 کے بیسس پہ سپیکر ان کو نکال دیتا ہے ان ڈے کے لیے تو ڈے کے لیے ان کو چھٹی کر دی جاتی ہے ان کو نکال دیا جاتا ہے 374 میں کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ سپیکر کی کسی طریقے سے بیجتی کر دیتے ہیں چاہے وہ ووکل ہو چاہے ایکشن کے بیسس پہ اگر وہ بیجتی کر دیتے ہیں تو اگلے دو تین دنوں کے لیے ان کو نکال دیا جاتا ہے ان کو چھٹی کر دی جاتی ہے ان کی میمبرشپ میمبرشپ انڈسنس کے ان کی ایپ پریزنس کے لیے اس کے علاوہ رول بک جو 374A ہے یہاں پر ویل فل ہاؤس مطلب کہہ لیجئے کہ لوگوں کے من مرجی کے اوپر ہوتی ہے لوگ جیسا بولتے ہیں ان کے حساب سے ہوتی ہے اور یہاں پر سپیکر کین سسپینڈ بٹ سپیکر کین نوٹ ریووکی یہاں پر سپیکر سسپینڈ تو کر دیتے ہیں لیکن ریووک نہیں کر پاتے ہیں ان کو واپس سے بلا نہیں پاتے ہیں تو دیکھیں یہ سارے کے سارے ڈیٹیل آپ کو یاد رکھنے کی بلکل جرورت نہیں ہے لیکن فیلحال میں جو یہ ان ڈسپلین شو کیا گیا ہے اس کے لیے جو ہمارے بلڈا صاحب ہیں جو ہمارے سپیکر ہیں وہ رول بک رول 373 کے بیسس پہ ان کو ان ایمپیز کو نکالے ہیں تو آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ یہ ایمپی کس طریقے سے نکالے آ سکتے ہیں ان کی سسپینشن کیسے ہوتی ہے ان کو میمبرشپ سے کیسے ہٹایا جا سکتا ہے تو بیسیک پوالیٹی جو آپ لوگ پڑ رہے ہوتے ہیں اس بیسیک پوالیٹی کے بارے میں تھوڑا صاحب کو دھیان رکھنا ہے کلیئر ہو گیا اوکے اس کے بعد ہمارا چھوٹا سا ایک کرنٹ افیرس ہے ساریکس ساریکس کا مطلب کیا ہے سرچ ان رسکیو ایکسرسائز اس سرچ ان رسکیو ایکسرسائز کا مطلب یہ ہے کہ یہ انڈین کوش گارڈ کے دوارے ایکسرسائز کی گئی ہے جو ریگلر ایکسرسائز ہوتی ہے اسی ریگلر ایکسرسائز کے بارے میں ان کے لیڈرشپ میں ڈی لیمیٹیشن کمیشن کے لیے نئی ایک کمیٹی بنائی جا رہی ہے ڈی لیمیٹیشن کمیشن ان کے دشان نردیشن میں بنائے جا رہا ہے جس سے کی جو ابھی فیلحال میں نئے سٹیٹ سٹ اپ ہوئے یا نئی یوٹی سٹ اپ ہوئے جیسے جمعہ کشمیر ہو گئی یا نورٹ ایسٹن سٹیٹس آف اصام عردانچہ پردیش مڑی پور یہاں پر ان کو ڈی لیمیٹیشن کرنے کے لیے ریکمیڈیشن دینے کی بات کہی گئی ہے تھوڑی سی اگر ڈی لیمیٹیشن کمیشن کے بارے میں اگر میں کیول اور کیول آپ کو ایک اوورویو دوں تو ڈی لیمیٹیشن کمیشن ایک سٹیٹوٹری باڈی ہے جو کسی کے پرتی اتردائی نہیں ہوتی ہے مطلب this is not responsible to anyone اور ان کے دوارہ لیے گئے جو بھی action ہوں گے وہ کسی بھی court of جو بھی court ہے ہمارے یہاں پہ اس میں admissible نہیں ہوتے ہیں ڈی لیمیٹیشن کمیشن کس کے recommendation یا کہہ لیجے کس کے ساتھ کام کر رہی ہوتی ہے تو وہ کام کر رہی ہوتی election commission of india کے ساتھ تو یہاں پر ڈی لیمیٹیشن کمیشن اور election کمیشن دونوں مل کر کے ڈی لیمیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور یہ ڈی لیمیٹ کیا جاتا ہے representation of people's act 1950 کے دوارہ تو this is very important یہ آپ کو دھیان میں ہونا چاہیے کیسے ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ڈی لیمیٹیشن کمیشن اسطح پت کرنا کس طرح سے کیا ہوگا یہ کام کیا جائے گا ہماری government کے دوارہ اور سیم آپ یہاں سے دیکھ بھی سکتے ہیں کہ دی لیمیٹیشن کمیشن has been set up by ministry of law and justice the commission has been set up for these states تو یہ important ہے آپ کے لیے اس کا background بھی کافی important ہے آپ کے exam perspective کے لیے آگے بڑھتے ہیں آگے ہمارا بتایا گیا ہے article 22 کے بارے میں تو دیکھیں article 22 کے بارے میں جب آپ پڑھیں گے تو یہاں پر اگر میں ایک article کے لیے آپ کو دکھاؤں جو article is related with what you can open your constitution اور وہاں پر آپ اپنے article 22 کے بارے میں جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا this is basically protection against arrest and detention in certain cases تو یہ arrest اور detention کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے تو arrest کیس basis پہ کی جائے گی کیا کیا جائے گا وہ تو آپ کو جانتے ہی ہوں گے لیکن arrest کرنے کے بعد آپ کو lawyer کی ضرورت پڑھے گی اور یہ lawyer ہوتے ہے یہ آپ fundamental right ہوتا ہے کہ آپ lawyer کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں یا آپ اپنے behalf پہ کچھ بول سکتے ہیں detention کے لئے بات کریں تو دیکھیں دو طریقے کے detention ہوتی ہے ایک ہوتی ہے جس کو preventive detention بولا جاتا ہے اور ایک ہوتی ہے جو punitive detention ہوتی ہے preventive detention کوئی کام کو extend ہو سکتی ہے punitive detention یہ تو court decide کر رہی ہوتی ہے کہ کتنا detention میں جانا ہے ان کو clear ہو گیا کیا چیز ہے یہاں پر ایکچولی current affairs اس لئے یہاں پر آئیے کیونکہ یہاں پر lawyer نے کئی بار کیا ہوتا ہے کہ lawyer مطلب ان کی جو bar council ہوتی ہے یہ کئی کا case نہیں لیتے ہیں جیسے اب recent میں کیا ہوا تھا کہ ڈیلی police اور lawyer کے بیچ میں ایک problem ہو گئی تھی جس کے کارر سے جتنے بھی lawyers تھے وہ ڈیلی police کے against میں چلے گئے تھے اور انہوں یہ بولا تھا کہ bar council ڈیلی police کے کسی بھی بندے کو represent نہیں کریں گے similar cases کئی بار ہو ہیں جیسے مدراز میں بھی ایک بار ہو چکا ہے تو number of cases اس طریقے سے ہوتے رہتے ہیں لیکن ایسے cases کے لیے supreme court اور in fact مدراز کی court نے بھی کہا کہ this is not the ethical case آپ lawyer ہیں آپ work ethics کے پرتی responsible constitution میں بھی کہا گیا ہے کہ ہر ایک بندے کو represent کرنے کے لیے ان کا اپنا ایک right ہوتا ہے اس کے ریزولیشن against representing accused in the court باقی 21 کے بارے میں ہم لوگ نے ڈسکس کر لیا article 14 that is equal protection اور equal protection ہی ہوتی ہے یہ چیز آپ پتا ہے کہ ایک ایک equal justice جہاں پر بتائے گیا ہے کہ legal justice ان کا اپنا ایک directive principle ہے state کو یہ provide کرنا چاہیے clear ہو گیا تو یہ کافی important تھی اس کے بارے میں آپ بیسک سپنا تیار رکھئے گا کیونکہ current affairs میں رہی ہے اس کے رکھئے بیگ رکھئے ایک کیا ہوا ہے کہ ایسا گورنمنٹ ری یا ایسا ریپورٹ میں پایا گیا ہے کہ بیگ ہوتی ہے وہ ایک طریقے کا ریکٹ ہوتا ہے اور یہ ریکٹ کو ہٹانے کے لیے گورنمنٹ نے ایک سکیم نکال لیا کی کس طریقے سے جو نیشنل بیک ورڈ کلاس فائننس این ڈیولپمنٹ کارپوریشن این نیشنل انسٹیٹیوٹ آف شوشل ڈیفنس فور دیولپمنٹ آف میمبر آف بیگرز کمیونٹی تو اس طریقے سے یہ پورے فنڈ بھولا گیا ہے کہ دیکھئے کیا دکھت ہو رہی ہے کیسے انکا صحیح کیا کام تو کر رہی ہوتی انڈیپینڈنٹ لی بٹ یہ کس کے ساتھ مل کے کام کر رہی ہوتی ہے یہ ساتھ مل کے کام کر رہی ہوتی مل سوشل جسٹس این ایمپاور مینٹ کیل دوسری باڈی کیا ہماری دوسری باڈی نیشنل بیک ورڈ کلاس فائننس این دیولپمنٹ کارپوریشن یہ ایک طریقے کی NPO ہے NPO کا مطلب ہوتا ہے not for profit organization مطلب یہ کام تو کر رہی ہے but this is not generating any profit اگر یہ بات کریں تو دیکھیں یہ کمپنی ایکٹ میں ریجسٹر ہے کمپنی ایک 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 جاتے ہیں تو it is a government of india undertaking under the ages of ministry of social justice and empowerment تو فیلال یہ social justice and employment کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہوتی ہے اس کا کام ہے to promote economic and developmental activities in the backward area تو جو بھی backward area میں ہیں وہاں economic activity کو promote کر نا اور developmental activities کو promote کر نا ان کا کام ہو رہا ہوتا ہے دیکھیں اس طرح کی body کے بارے میں تو آپ crystal clarity کے ساتھ رکھئے گا ہم لوگ ایک اور current affairs कی ہی ویڈیو لیں گے جہاں پر صرف bodies بارے میں بات کریں جتنی بھی bodies current affairs میں رہی ہیں ان کے بارے میں ہم separate نہ ہو آگے بڑھتے آگے ہم لوگ دیکھیں گے international کچھ organizations کے بارے میں سب سے پہلی organization ہے that is indian ocean commission کے بارے میں کیوں رہا ہے اس لئے رہا ہے کیونکہ india was accepted as observer in the indian ocean commission getting a seat at the table of organization that handles maritime governance in the western indian ocean actual میں کیا تھا کہ india ایک observer status تھا اب اس میں observer status کو accept کر لیا گیا ہے ابھی تک یہ observer نہیں ہوا کرتا تھا ابھی تک یہ باہر سے دیکھ رہا ہوتا تھا but it is اگر کچھ فیکٹ کے بارے میں بات کریں کہ اس میں کیا فیکٹ ہے تو دیکھیں ایک ٹھوٹی 1982 میں victoria agreement کے ثروہ یہ جیسے واشنگ اٹن اگریمنٹ ہو گیا یہ واشنگ اٹن اگریمنٹ بیسکلی کس کے لیے ہوا تھا یہ جو اس طریقے سے number of agreements which is very important جتنے agreement ہوتے ہیں آپ کے exam کے لیے آپ سے exam میں جو بنی ایک economic group ہے آپ کو بتانا ہے یہ جو آسیان بنی ہے یہ کس agreement کے بعد بنی ہے آپ کو ایک hint دے دیتا ہوں south east Asia की country کا city ہے capital بھی ہے تو یہ آپ کے لیے question بن گیا ہے جو بھی question دیا دیکھئے تھوڑا research کیا کریئے تھوڑا خوضہ کریئے اسے کیا ہوگا کہ آپ بھی جب خوضیں گے تو اس میں 2-4 clear ہوگیا کیا چیز ہے اب اس میں کیا ہے کہ کس طریقے سے ہم جیادہ سے جیادہ لوگوں کا empowerment کر سکتے ہیں جیادہ جیادہ countries کو آپ میں interlink کر کے جو بھی African population ان کا کس طریقے سے empowerment کر کر نا ہے this is the objective of indian ocean commission اگر secretariat کے بارے میں بات کر تو دیکھئے اس کا Mauritius میں ہے clear ہوگیا کیا چیز ہے ایک بار اگر indian ocean location دیکھیں تو دیکھیں یہ یہ ہمارا آجاتا ہے ہمارا earth یہ ہمارا india ہو جاتا ہے یہ ہمارا indian ocean کا part آجاتا ہے جب یہ دیکھیں گی یہ ہماری میڈکاسکر ہو گئی اس طریقے سے وہ اپر آ جائیں گے تو یہ موریش بھی مل جائے گا اس طریقے سے ہماری چیزیں ہو جاتے موریش تو یہ ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ پورے ایفریکن ocean یا پھر کہہ سکتے ایفریکن یہ جو coastal countries ہے یہ پوری کی پوری اس indian ocean کا part بن جاتی ہے اور یہ پورا ہمارا آجاتا ہمارا indian ocean کا part یہ ہماری arabian سی آجاتی ہے تو اس طریقے سے maurish maldiv ان تینوں کو north to south اور east to west locate کر لیجے گا کافی important ہے اس طرح question آتے ہیں اس کے بعد اگر بات کرتے ہیں تو دیکھیں india 's entry is a consequence of its deepening strategic partnership with France as well as expanding its ties with vanilla island تیسرا question آپ لوگوں کے لیے آج کہ بتائیے کہ آپ لوگ کی vanilla island کہاں پر ہے اس کی location کہاں پر ہے اس کے علاوہ ہم لوگوں نے discuss بھی کیا ہوا تھا ایک operation vanilla اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو kindly اس طرح چیزوں کو revise کرتے رہی ہے بہت important ہوتا ہے کیا چیز ہے میں بتاؤں گا نہیں already ہم لوگ نے discuss کر کے رکھا ہے تو آپ کے لیے تیسرا question ہو گیا کہ بنیلا کہاں پر ہے آگے بڑھتے ہیں آگے دیکھئے ایک ہے Republic of court the ivory اس میں کیا question ہے اس میں ہوا یہ ہے کہ country کے ساتھ یہ دیکھئے ایک african country یہ ہماری western area میں چھوٹا سا concept یہاں پر ہم لوگ discuss کرنا چاہیں گے mou اور mou اے میں کیا difference ہوتا ہے دیکھئے mou کا not کوم کسی location ہو جاتی ہے یہ دیکھئے coastal state اور یہ open کہاں پر ہو رہا ہوتا ہے یہ open ہو رہا آتا ہے ہماری Atlantic ocean ocean current ocean current ocean current current آگے بڑھتے ہیں آگے ہمارا next current with a pyramid pyramid کے لئے آپ کو ہمیشہ دام امی movie یاد آتی ہوگی کافی interesting movie تھی دیکھ سکتے آپ ایسا کہا جاتا ہے کہ اس میں کچھ 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 جو ہے وہ reality ہے چلیے خیر تو وہ تو جو movies کی بات ہو گئی ہو گئی ایجپٹ میں بیسکل یہ سارے pyramids پائے جاتے اور یہ بھی ایک ٹوٹ فوٹ گیا تھا اس کے کار سے یہاں کی ایجپٹ کی گورنمنٹ ہے اس کو واپس ریکنسٹرکٹ گیا اور بسیقل آفٹر 14 days یہ ریکنسٹرکشن کے بعد 14 years of restoration یہ واپس سے open کر دیا گیا ہے tourism کے لیے بات کریں اگر اس پیرامیٹ کے بارے میں دیکھئے پیرامیٹ جو ہے وہ کائیرو میں ہے کائیرو کہاں پہ ایجپٹ کی رازدھانی کائیرا ہندی میں بولتے ہیں دیکھیں ایجپٹ میں اگر مالیج آپ گھومنے جاتے تو تھوڑا سا بچ کے رہیے گا کافی یہاں پر چور وغیر ہے کافی زیادہ آپ کے ساتھ میں ایک کہلی جی بھومنے کے لیے تو ایجپٹ ری اپن دیس بیلیو بی دیزائن بائی ایم فو ٹیپ یہاں کا آرکیٹیکچر بول سکتے ہیں کہ آرکیٹیکٹ تھا جس نے پورا دیزائن کیا ایسا مانا جاتا ہے چیز ہے پر نام جاتا چاہیے اور پیرمیٹ کا نام پتا ہونا یہ جو ہمارا لکھا ہوا ہے جو پڑھتے ہیں اس کو جو ہے یہ پوری دی ہو جاتی ہے اگر اس کے بارے میں دیکھیں تو دیکھیں دی بس آپ نام یاد رکھئے گا یہ یاد رکھئے گا اور یاد رکھئے گا کہ یاد رکھئے یاد رکھئے سائٹ ہے clear اوکی اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں دیکھیں ہمارا انٹرنیشنل ارگنائزیشن کے بارے میں یہاں پر کہ ڈینیو آرڈر ایل کنال بنائی جا رہی ہے یہ تینوں کی تینوں ریور اور تینوں کی جو کنسٹروکشن ہے وہ چیک ری پبلک میں بیسیکلی پروپوز ہے اس میں ہو کیا رہا ہے کہ بلیک سی نور سی اور بلیک سی اب دیکھئے نور سی یہاں پر ہو جاتا ہے بلیک سی تو پورے یورپ کو بیسیکلی یہ وائی شیپ میں کنیکٹ کر رہا ہوتا تو اس لنک کو کئی بار ہم لو وائی کینال کے نام سے بھی جان رہے ہوتے تو آپ نام یاد رکھئے گا کہ یہ وائی کینال بھی ہو سکتا ہے ایکچلی یہ کافی زیادہ بیزی پورٹ بن سکتے ہے کافی بیزی ہو سکتا ہے تو اس وجہ سے انوارمنٹل نے اس پروجیٹ دیکھ جائے گا یہ ہماری بیزی اگر آپ دیکھیں گے تو یہ نور سکتا بیزی ان دونوں کو کنیٹ کر دیجئے کنیٹ کرنے کے بعد یہ چک ریپبلک ہے یہ پر دونوں کنیٹ ہو رہی ہیں اور یہ چلی جائیں گی تو اس طرح سے پورے یورپ کے لیے ایک نیویگیشنل لنک بن جائے گا اور یہ کنیٹ کس کو کرے گا بیسی کلی ایشیا کو سب لوگوں کا دھان اسی ایشیا پہ یا پھر کہہ سکتے ہیں انڈیا پہ ہیں تو انڈیا کے ریسپیکٹ میں یہ پورا کیس بنایا گیا ہے اس کے بعد ہماری چھوٹی سی نیوز ہے وہ بارے میں کمنٹ کریے گا کسی نے نہیں کیا سب جو ہے سمیں پڑھنے ہی رہے ہے لیکن خیر ہم آگے پڑھتے ہے دیکھیں یہ ہماری ایک ایک نیوز ہے واسپ سیونٹی سکس بی ہم لوگوں نے بات کیا ہوا تھا گولڈی لاغ زون کے بارے میں گولڈی ہے تیسرا یوروپ سیٹلائٹ ہے گینی میڈے سیٹلائٹ ہے تو ہم لوگ نے یہ سارے سیٹلائٹ کے بارے میں دیکھا ہوا تھا اور بیسیکل اسی وجہ سے یہاں پر ریسرچ بھی چل رہی ہے تو ہم لوگ نے یہ سارے چیز دیکھی تھی وہ ہماری سن کے سولر سسٹم میں تھی لیکن اگر بات کرتے دوسرے سولر سسٹم میں یہاں پر ایک اگزو پلانیٹ کھو جا گیا ہے جس کا نام رکھا گیا ہے واسپ کیوں رکھا گیا ہے اس لئے رکھا گیا ہے کیونکہ اسے واسپ ٹیلیسکوپ سے ہی دیکھا گیا ہے یہ واسپ ٹیلیسکوپ رکھا نمبر آف ٹیلیسکوپ کے بارے میں دیکھ لیا ہے ایک ہم لوگ نے کہا ایک کلپ کلپ تو اگزو پلانیٹ تھا جو کی کے پلر نیک ہو جا تھا یہ ہماری ٹیلیسکوپ کے بارے میں ہم لوگ رینج شاور ہوتی ہے اب یہ ہوتا کیسے ہے ایکچول میں کی ہوتی ہے کی ہوتی ہے کی یہ ہوتی ہوتا ہے جس سے water vaporize ہو جائے لیکن اگر یہ temperature کافی high ہو جائے تو جو بھی یہاں کی منرل ہیں منرل پگھل کر اور دوسرا high gravitational force کی وجہ سے یہ attract ہو جائے اوپر کی اور اٹریکٹ ہو جاتا اور اس طریقے سے یہاں پر جو رینج شاور ہو رہی ہے وہ پائے جاتا ہے کہ iron کی ہو رہی ہے because of high temperature and high gravitational force یہاں پر gravitational force زیادہ کیوں ہے کیونکہ ایسا مانا جاتا ہے یہ مانا جا رہا ہے کہ جو بھی سولر سسٹم کا جو بھی سٹار ہے وہ اور یہ پلانیٹ لگاتار یہ single side facing ہوتے جس طریقے سے جو ہماری ارث ہے اور moon ہے single side facing ہے اسی طریقے سے یہ سٹار مطلب کی جو بھی سولر سسٹم کا سٹار ہے اور جو پلانیٹ ہے یہ یہ دوسرے کے ساتھ میں single side facing ہے جس سے temperature کافی جادہ مل جاتا ہے اور gravitational force بھی کافی جادہ مل جاتی ہے تو اس طریقے سے یہاں پر ہمارے iron shot دیکھنے کو مل رہی ہے اور باقی اس کا نام کہاں سے آیا ہے تو ہم لوگوں نے discuss کسی کر لیا کیا چیز ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں چھوٹی سی اور نیوز ہے وہ ہے کیاسور forest disease کے بارے میں تو دیکھیں یہ ایک طریقے کی again viral disease ہے ہم لوگوں نے viral disease کو لے کے بہت ساری diseases کو ڈسکس کر لیا ہے کوویڈ کے بارے میں ہم لوگوں رکھا ہے ویسے ہماری یہ کیاسور forest disease کے بارے میں ہے جو نئی disease نہیں ہے بہت پرانے disease ہے کیا ہے جس نام ہی ہے کیانسور ٹھیک ہے کیاسور جو بھی ہے فیملی آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کی کیون سی بیماری ہے اب دیکھئے فیلتا کیسے ہے یہ فیلتا ہے ٹیک سے ٹیک سے ٹیک سے یہ animal کو پر بھاویت کرتا ہے اور animal سے human پر بھاویت ہو جا رہے ہوتے ہیں تو again it is a disease جو کی zoonotic بول سکتے ہیں کہ zoonotic disease ہو جا رہی ہوتی ہے اس کے لاب ٹیک directly بھی human کو impact کر رہے ہوتے ہیں سب سے پہلا جو disease ہوا تھا monkey کو ہوا تھا اور تب سے اس کا ہون cases per year have been reported it is endemic to the Indian state of Karnataka اور ہم لوگ نے دیکھا ہے کہ endemic اور pandemic دو ہوتے ہیں دونوں کے بارے میں already discuss کر رکھا گیا ہے doubt ہوتا ہے کمنٹ کر یہ گا وہاں پر پھر دیکھ لیں گے کیا چیز ہے there is no specific treatment for مطلب نہیں بچ سکتے ہیں بس polio کو آپ کیوں نہیں کر سکتے آپ کی بل اس کو vaccine بنا سکتے ہیں ہونے نہیں دے سکتے ہیں پریونٹ کر سکتے ہیں تو diagnosis can be made in early stage of illness by molecular detection by PCR اور virus isolation تو اس طریقے سے چیزیں ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں clear ہو گیا چیز ہے اب recent میں کیا ہوا ہے کہ اس کے لئے کچھ monetary funds وغیر دیئے گیا ہیں جس سے disease کے بارے میں اور زیادہ سے seven years سے یہ لگاتار question پوچھے گئے بہت important ہے پہلے بات کر لیتے code blood banking related اس کا مطلب کیا ہے جیسے مال دیجئے کہ یہ mother ہے جب بھی بی 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 ہوتا ہے تو ہوتا کیا ہے جو بھی ان کی placenta ہوتی ہے اس میں کچھ blood رہ جاتی ہے یہ blood basically کیا بھی میں اگر کوئی problem ہوتی ہے آج چاہے future میں تو ہم اس stem cell سے نئی generate کر سکتے ہیں نیا generate مطلب baby نیا generate نہیں وہ کوئی بھی organ یا disease جو بھی ہوئی ہے اس stem cell کے سہارے ہم لوگ یہ problem کو solve سکتے ہیں تو cord blood usually for unbiblical cord blood is the blood that remains in the unbiblical cord and placenta post delivery it contains special cell called hemophotic stem cell that can be used to treat some type of diseases آج آگے اگر دیکھا جائے کچھ اس کے details کے بارے میں تو it is a banking process of collecting the cord blood and extracting and cryogenically freezing its stem cell and other cells of immune system for potential future medical use تو آگے کے لیے جو ہم لوگ نے discuss کیا وہی کام یہاں پر بھی کیا جا رہا ہے globally cord blood banking is recommended as a source of hemipotic stem cell transplantation of hematological cancer جو بھی blood related cancer or disorder ہوتے ہیں ان کے لیے use of cord blood as a source of stem cell is not yet stabilized in fact indian government نے اس کو reject کیا indian government نے کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے this is unethical illegal تو ICMR جو recommend نہیں کرتی ہے commercial basis کا یہ کام کرنے کے لیے کچھ سمجھ میں آیا ہے کی ہمارا یہ cord blood banking باقی stem cell کے بارے میں separate video دے دوں گا میں وہاں پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں अब domesticated ہوتے ہیں اور ان کو الگ الگ جگہ پہ الگ نام سے جانا آتا ہے جیسے ملیشیا میں میران مار میں اس طریقے سے ہمیں الگ الگ نام بول دیا ہے question آپ سے بھی پوچھا سکتا ہے اس کے علاوہ اگر کچھ properties کے بارے میں دیکھا رہا ہے habitat یہ جو ہوتا ہے ساؤت ایشیا اور ساؤت ایش 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 میں پایا ہی جاتا ہے آئیو سین کے بارے میں بات کریں تو آئیو سین کی کٹیگری میں یہ ولنریبل کٹیگری میں آتی ہے اس کے علاوہ سائٹ میں بات کریں تو اپنڈکس ون میں آتا ہے ویلو پی وائیل پروٹیکشن ایک time is planning to launch a mahuwa based alcoholic beverage in the market it will have a low alcohol content and high nutritional value تو بیسیقل یہ use کیا جائے گا ڈائیجیسٹیو میزرز کے لیے ڈائیجیشن کے لیے مہوا کا کئی سارا میڈیسینل use بھی کیا جاتا ہے فارما سیوٹیکل پروڈکٹ میں اس کو use کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس طریقے سے مہوا کی کافی importance ہے مہوا کے اگر بارے میں بات کریں تو دیکھئے یہ ایک tropical ڈیسی ڈو 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 اس پایا جاتا ہے جہاں پر بھی tropical ڈیسی ڈو 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 ہیں جسے ایک یاد کرنے والی ڈیز آر ڈو 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 ہوتا ہے یا جوس میکنگ میں کرنا ہوتا ہے اس کو ہم لوگ کر سکے تو آپ سے کوششن ایسے پوچھے آسکتا ہے UPSC میں کی ARI516 was recently in news اس کا مطلب کیا چیز ہے یا کس سے related ہے تو آپ بول دیں گے this is related with what this is a variety of grape clear اس کے بعد دیکھ یہ دوسرا ہے methanotrops اب یہ methanotrops کا مطلب کیا ہے methanotrops ایک طریقے کی oxidizing bacteria بنائی گئی ہے جو methane gas کو جو کیا رائس پلانٹ یا پھر کہہ سکتے ہیں پیڈی سے نکل رہی ہوتی ہے یہاں سے methane gas کو یہ reduce کر دیتے ہیں ایکچلی کیا ہے کہ جو رائس پلانٹ یا پھر پیڈی fields ہوتی ہے ان سے ورڈ کا سب سے جہادہ methane نکل رہا ہوتا ہے جو کہ یہ greenhouse gas ہے اب اس کارر سے یہاں پر کیا دکت ہو رہی ہے کہ greenhouse gas کو ہمیں کم کرنا ہے کم کرنے کے لیے یہ جو methanotrops ہے اس کو use کیا گیا اور اس کو ہو جا گیا اسی اگین اگر کا research institute کے دوارہ clear ہو گیا کیا چیز ہے اگین آپ سے question پوچھا سکتا ہے methanotrops کیا ہے تو اب بتا دیں گے کیا کہ this is a kind of bacteria یا methane oxidizing bacteria which is useful for reducing methane emission from the rice plant last اس کے بعد ایک اور چیز آ جاتی ہے سہیادری میگھا کے بارے میں سہیادری میگھا کیا ہے تو دیکھیں یہ ایک پیڈی کی ہی type ہے کہہ سکتے ہیں جیسے گہوں کی number of varieties آ جاتی ہے ویسے ہی سہیادری میگھا بھی پیڈی کی رائس کی ایک ویرائیٹی ہے وہ کیا رہا ہے کہ رائس میں کئی سارے diseases لگ جاتی ہیں جس کے کارر سے ہمیں فنگل جو ہمیں pesticides وغرے ڈالنا پڑتا تھا تو یہ جو سہیادری میدھا ہے یہاں پر کسی پرکار کیا آپ کو دکت نہیں ہوگی کسی پرکار کیا آپ کو یہاں پر فنگل infection وغرے کا جو ہونے کا ڈر رہتا ہے وہ نہیں ہوگا اس وجہ سے ہمارے لئے کافی useful ہو سکتی ہے موڈیفائی کیا گیا ہے cross breeding کر آئے گئی ہے اور یہ نئی variety لے کر کے آئے گئی ہے کس کے دوارہ لائی گئی ہے یہ لائی گئی ہے university of agriculture and horticulture sciences کے دوارہ clear ہو گیا کیا چیز ہے یہ اوکے تو دیکھیں یہ تینوں کے تینوں question کافی important ہے تینوں high yield والے question میں آپ بول سکتے ہیں کہ ان سے question آنے کے سمبھاؤنا بہت زیادہ ہے اس کے بعد دیکھیں چھوٹی سی news ہے that is related with the world climate and security report actually کیا ہوا ہے کہ international military council on climate and security یہ body ہے جو ورڈ کے جتنے بھی countries ہیں ان کی جو top military officials ہوتے ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں اور environment اور climate related چیزوں کو یہ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں یہ بنائے گئی ہے 2019 میں 2019 میں اور اس کا جو headquarter بول دیجئے وہ بنائے گیا ہے فی الحال کے لیے head made that is in ڈیڈرلینڈ اگر اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو دیکھیں this has released world climate and security report یہاں پر climate change کے بارے میں بولا گیا کہ دیکھیں water and security is a significant driver of instability and will force a significant and higher to global security by 2030 اس لئے ہمیں water protection کو کرنا پڑے گا ہمیں environment کو protection کرنا پڑے گا یہ پورا کا پورا system report نکالا گیا ہے international military council on climate and security کے دوارہ اتنا کچھ خاص important نہیں ہے but still you should know the current affairs اس کے بعد دیکھیں last current affairs آ جاتی ہیں ہمارے white giraffe کے بارے میں white giraffe دیکھیں پورے world میں دو ہی پائے جاتے تھے دونوں کینیا میں تھے ایک کو مار دیا گیا ہے اب last میں ایک بندہ کیول بچ گیا ہے بچارہ آپ دیکھیں جب وہ ختم ہو جائے لیکن خیر اس کے لیے ہم لوگ کیا کریں گے protectionist measure لیں گے اور اس protectionist measure کے ذریعے we will try to multiply this giraffe question یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ white appearance کس طریقے سے ہے white appearance is basically due to leukemia ہوتی ہے یہ leucism لکھا گیا ہے یہاں پر کیا ہوتی ہے جو ہمارے body میں جو skin پہ melanin ہوتی ہے یہ melanin اگر نہیں ہوتی ہے تو یہ white cells میں بدل جاتی ہیں یا پھر کہہ سکتے ہیں white appearance میں آ جاتی ہے تو it is a genetic condition that cause skin cell to have no pigmentation leucism is different from albinism where no melanin produced at all melanin is a dark biological pigment found in skin hair and all that یہ چیزیں ہوتی ہیں تو یہ جو چیز ہے وہ leucism کی case ہے اتنا آپ کو detail میں حالکہ جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کیوں یہ آدھ رکھنا ہے کہ basically kenya میں یہ پائے جاتے ہیں afrika میں یہ پائے جاتے ہیں دو کی ورائیٹی تھی ایک مر گیا ہے دوسرا بچہ ہے تو this habitat کے بارے مات کریں گا widespread in afrika vulnerable condition iucn میں sites میں appendix 2 میں یہ آ جا رہے ہوتے ہیں تو this is all thing about this current affairs آج کے لیے ملتے ہیں اپنے next video میں اگر امال لیجے آپ کو doubt ہوتا ہے تو telegram channel کی link description box میں دی گئی ہے اس کو جوائن کر لیجے فٹا فٹ اور اگر کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے تو raise your doubts from there we will try to sort it out as soon as possible ملتے ہیں اپنے next video میں تب تک کے لیے thank you so much